دیکھ رہے ہیں اللہ یا پیرے آقا نے اعلان فرمایا قومو الہ جنت عردو حس سماوات والارد اور نکلو کھڑے ہو جاؤ آگے بڑھو اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر عمیر بن حمام کجوریں کھا رہے تھے کجور پھینک دی کہ کھانے تک زندہ رہا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا جنگ کی اور شہید ہو گئے حضور خود حصہ لے رہے ہیں یہ نہیں کہ صرف دوسروں کو کہہ رہے ہیں حضرت علی کا بیان ہے حضور ہماری پیشوائی فرما رہے تھے سب اپنے آپ کو بچا رہے تھے سخت جنگ کرنے والے خود نبی پاک تھے صلی اللہ علیہ وسلم دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ابو جہل کی زبان سے ایک اچھی بات نکل گئی ایک نکل جاتی ہے نا موہ سے اس کے موہ سے نکل گئی کہنے لگا یا اللہ جو آج تجھے زیادہ پسند ہے اس کو فتح دے دے میدان میں دونوں جمع ہیں جو تیرا پسندیدہ ہے اس کی مدد کر دے اس کو فتح دے دے یوں کہہ لو کہ اس کی دعا قبول ہو گئی پسندیدہ کون تھے مسلمان تھے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی قرآن نے اسی کا جواب دیا ان تستفتحو فقد جاکم الفت یہ جو حضرت بلال کا جو اس وقت بوس تھا نا امیہ جو ان پر بہت ظلم ڈالتا حضرت بلال پر اس نے مسائب کے پہاڑ توڑے تھے حضرت بلال اور اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا وہاں صحابہ کا بیان حضور کے پاس آئے حضور ہم جب تلوار چلاتے تھے تو ابھی ہماری تلوار کافر کی گردن تک پہنچتی تھی گردن پہلے کٹ جاتی تھی حضور نے فرمایا وہ فرشتے تھے مگر ان کو حکمتہ گردن تب کٹنا جب صحابی کی تلوار اٹھے تاکہ نام اس کا ہو صحابہ کا بیان آپ نے سنا ابلیس شیطان سرقہ بن مالک کی شکل میں آیا جب اس نے ملائکہ دیکھے تو بھاگنے لگا حارس بن عشام نے کہا ہمیں جھنگ میں دکیل کر خود کہا جا رہا ہے اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے اللہ کا عذاب آ چکا ہے اب بگتو اب تو میں نہیں بچا سکتا ابو جہل نے کہا اتبا شہبہ ولید جلدی کی وجہ سے مارے گئے سرقہ کے بھاگ جانے سے بھی کم حمت نہ بنو لا تو عزا کی قسم ہم ان سب کو مزہ چکائیں گے نعوذ باللہ وہ اپنی بڑھ بڑھ مار رہا تھا میرے آقا نے پھر دعا کی حضور نے جبریل نے کہا حضور ایک مٹھی بھر زمین سے مٹھی کی مٹھی لے اور ان ظالموں کی طرف پھینکے حضور نے اٹھایا وہ کنکریاں لیں عزت علی نے اٹھا کر دی حضور نے کافروں کی طرف ماریں اور فرمایا شاہت الوجو اور ساتھ میں دعا اللہم مرعب قلوبہم وزلزل اقدامہم یا اللہ ان کے چیرے بگاڑ دے دلوں میں روب ڈال دے اور ان کے قدم اکھار دے بس نبی نے پھینکنا تھا ان کے قدم اکھڑ گئے کوئی بھی ٹکر نہیں سکا اپنی جگہ چشم زدن کہتے ہیں نا پلک جھپرکنے میں پانسہ پلٹ گیا عبد الرحمان بن اوف کہتے ہیں گھمسان کی جنگ تھی میرے دائیں بائیں دو نو عمر انساری لڑکے آئے ایک نے کہا اے چچا حل تارفو ابا جہلن کیا آپ ابا جہل کو ابو جہل کو پہچانتے ہیں میں کہا ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں تم لوگوں کو اس سے کیا کام تو یہ دونوں بچے کون ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں جو کشتی کر چکے تھے وہ کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو میں نے بچوں کا جوش دیکھا ان لوگوں کے آت میں چھوٹی چھوٹی دلوارے ہیں انتنا جوش کہتے ہیں وہ حضور کو برا کہتا ہے تو آج ہم نے تیہ کر لیا یا وہ نہیں یا ہم نہیں یہ جذبہ ہونا چاہیے یا نہیں یا گستاخوں کے ساتھ سلا کرنی چاہیے ہاں ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے انہیں ووٹ دینے چاہیے سوچیں بچوں کا جذبہ ہم نے تیہ کر لیا آج وہ نہیں یا ہم نہیں حضرت عبد الرامان کہتے ہیں میں نے کہا وہ دیکھو سامنے حفاظت کر رہا ہے گرد جس کے فوج کا دستہ تو بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا ازرائیل کا رستہ دونوں بچوں نے دیکھیں جوش دیکھیں ان کا آگے بڑے خدا حافظ کہا اور کھے چھ لی دونوں نے شمشیریں بڑے اکبارگی کہتے ہوئے پر جوش تکبیریں اللہ اکبر کے نعرے لگا کہ آگے بڑے اقابوں کی طرح جھپٹے وہ اتنے سارے محافظ کھڑے ہوئے تھے یہ جھپٹے اور رستہ بنا کے آگے بڑھتے ہی ابو جحل پر وار کر دیئے وہ دستہ ایک دم آگے بڑھا ایک کو انہوں نے شہید کر دیا دوسرے کا بازو کٹ گیا ابو جحل کا تو کام کتا ختم کر دیا ان دونوں نے وہ اپنے سواری سے گرتے ہوئے کہہ رہا تھا افسوس مجھے مارا بھی تو بچوں نے مارا اتنا بڑا میں سردار پہلوان مارا تو ڈوب مرنے کی بات ہے میرے لیے یہ بجلی کی صورت سے جیسے نا بجلی کڑکتی ہے اس طرح جھپٹے تھے مار دیا دوسرے کا بازو کٹ گیا تو گوشت کٹا اڈی کٹی نیچے کا گوشت جس کو تسمہ کہتے ہیں لگا ہوا تو ہاتھ ہل رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑ لی وہ اپنے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کے نا چاہتا تھا کہ بازو الگ کر دے صحابہ پہنچ گئے اور اس کو پکڑ لیا اور وہ نیزہ بھی تلوار بھی جس سے ابو جال کو مارا تھا وہ بھی لے کر حضور کے پاس آ گئے حضور نے پوچھا جس تلوار سے ابو جال کو قتل کیا وہ صاف تو نہیں کی انہوں نے کہا نہیں فرمایا اس کو رکھنا ہے اس کو نمونہ بنا کے اس کو رکھنا ہے فرمایا ہر امت میں ایک فیراؤن ہوتا ہے یہ اس امت کا فیراؤن تھا ابو جہل جس کو قتل کیا گیا عمر بن حشام یہ معاز جو نوجوان تھے گردن پر تلوار کا وار بازو کٹ گیا لیکن وہ جلد کا تسمہ نہیں ٹوٹا تھا وہ صحابہ لے کر آ گئے حضور کے پاس تلوار بھی حضور نے رکھ لی بچے کو بلایا ایک طرف حضور نے یہ نہیں کہا فوراں ڈھونڈو بھئی کوئی آدمی ملے ہڈی جوڑ ملے کسی طرح اس بچے کو جناب خون لگوا کوئی ڈرپ لگوا کچھ کرو نہیں میرے آقا نے تھوک مبارک کٹی ہوئی جگہ پر لگائی بازو رکھ کے کپڑا باندیا جب کپڑا کھولا کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا یہ پھر گئے میدان میں پھر تلوار اٹھا کے گئے اور لڑتے ہوئے شہید ہوئے حضور نے ابو جہل کی لاش تلاش کرنے کا حکم دیا جب لاش ملی تو حضور نے کہا الحمدللہ اللہ صدق وعدہ ونصر عبد اللہ نے وعدہ پورا کر دیا اس پر شکر ادا کیا یہ فیرون جب غرق ہو رہا تھا قرآن میں ہے نا تو اس نے کہا تھا میں خدا پر ایمان لاتا ہوں لیکن ابو جہل ایسا بیمان یہ کہتے ہوئے مرا کہ اپنے نبی کو میرا پیغام دے دے نا میں عمر بر ان کا دشمن رہا ہوں اب بھی اس کے لئے دشمنی ہوں حضرت ابن مسعود نے اس کا سر کٹا اور حضور کے قدموں میں پھینک دیا زبیر بن عوام نام سنا ہے پوچھ رہا ہوں کون ہے یہ سنی اشرا مبشرا کے نام سنے کون وہ دس صحابہ جن کو جنت کی یہ ان میں سے ہیں حضرت زبیر ان کا مقابلہ عبیدہ بن سعید بن آس وہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق صرف اس کی آنکھیں کھولی ہوئی تھی باقی سارا لوہے میں غرق یہ جب سامنے آیا حضرت زبیر نے نشانہ لگا کے آنکھ میں مارا آنکھ میں مارا نیزہ گھوپ دیا اور ایسا وہ گرا تو اس کو نکالنا چاہا نیزے کو نکلانی اس کی لاش پر پاؤں رکھا وہ نکالا حضور نے وہ نیزہ بھی سمال کے رکھ لیا چیزیں یادگار کے طور پہ رکھنا مانا مانا اکاشا بن محسن یہ صحابی ہیں تلوہ ٹوٹ گئی ان کی حضور کے پاس ہے حضور تلوہ ٹوٹ گئی کس سے لڑوں کسی سے اب میں مقابلہ کروں تلوار ہی نہیں ہے حضور کے پاس ایک لکڑی لکھی ہوئی تھی فرما جا اس سے لڑ وہ کہتے ہیں میں نے جو ہی وہ یہ حضرت اکاشا ہیں کون آپ نے ان کا واقعہ تو سن لیا ان کے بارے میں کوئی جانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت میں سے ستر آزار افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ فرماے گا کوئی حساب کتاب نہیں جاؤ جنت میں کتنے کتنے یہ سن رہے تھے سامنے حضرت اکاشا عقیدہ دیکھو نبی پہ ناز دیکھو حضور میرا نام اس میں ہونا چاہیے میرا نام فرما تیرا نام ہے یہ وہ صحابہ کیسے ناز تھے نبی پر کوئی سڑا ہوا معاملہ نہیں تھا کہ کچھ نہیں کر سکتے یوں نہیں ہو سکتا صحابہ کیا جانتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ایسے چاہ ہمارا نبی دینے لوگوں نے کہا حضور سے پوچھ لے پہلے نبی سے اس طرح نہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے میرے آقا نے یہ نہیں کہا تم جیسے مناسب سمجھو کر لو کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ مشورہ دے دے گا نہیں حضور نے وہ آنکھ کا ڈھیلہ پکڑ کے دوبارہ لگا دیا پتہ ہی نہیں چلا کہ کبھی زخم بھی آیا تھا کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے حضور تلوار لہرہ کر پیچھا کر رہے ہیں وہ بھاگ رہے زوالِ آفتاب تک صبح سے لے کے زوالِ آفتاب تک مارے کا جاری رہا لاشیں پڑی ہوئی ہیں ستر کافر مارے گئے کتنے ستر پکڑ لیے گئے بھاگ رہے وہ جو کہہ رہے تھے نا دو منٹ میں یوں ہی کر لیں گے وہاں کر لیں گے وہ بھی بھاگ رہے ہیں ان کی وہ سب بھاگ رہی ہیں میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ ان کی لاشوں کو چھوڑ دو اسی طرح فرما اکھٹی کرو کونے میں ڈالو اس کونے میں ساری لاشیں ڈال دیں یہ جو امیہ جو تھا جو حضرت بلال کو بہت مارتا تھا اس کی لاش ریزہ ریزہ ہو گئی تھی اس کو اسی طرح مٹی سے چھپا دیا گیا میرے آقا تین دن وہاں رہے کتنے دن تین دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہونے لگے چودہ مسلمان شہید ہوئے تھے کتنے کافر کتنے مارے گئے ادھر کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن جب چلنے لگے تو وہ کونہ جس میں لاشیں گروائیں تھی کافروں کی اس کی کنارے ملیر پر آئے یا آبا جہل یا امیہ یا اطبا یا چائبا حضور نام لے کر کافروں کے ان کو بلا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن سے بات کر رہے ہیں لاشوں سے مردوں فینی قد وجدنی ما وعدنی ربا ربی حقا او ابو جال او اطبا او میہ او شہبا کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا بے شک ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا بخاری شریف میں حدیث ہے یہ ادھر ادھر کی بات نہیں حضرت عمر پاس کھڑے ہوئے حضور آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن کے اندر روح ہیں فرما تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے تم ان سے زیادہ مسئلہ حل کر دیا قیامت تک مردے 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 فرق کیا ہے حضور نے فرمایا یہ کافر مردے جواب نہیں دیتے مومن جواب بھی دیتے مسئلہ حل کر دوں قبرستان جاتے ہو سلام کرتے ہو یا نہیں سلام اس کو کیا جا سکتا ہے جو سنے اور سن کر جواب دے جو سنتا نہیں اس کو سلام نہیں کر سکتے جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نانتوی نے لکھا ہے کہ اگر جواب نہ دیں تو اسلام کا مزاق اڑانے کے لیے یہی بات کافی ہے اور جب عام مردے سنتے ہیں کافر مردے سنتے ہیں تو نبیوں ولیوں پر اعتراض کون کر سکتا ہے جو کہتے ہیں نا نہیں سنتے ان کو کچھ بھی عقل ان کے پاس ایمان اونچی ہمارا کہنا کیا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان ابھی آپ کو سناوں گا میں ابھی آگے سنیں گے آپ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوس زیادہ اگر کوئی بیعث کرے اس کا تیری نہیں سنتے ہماری ہماری میں ابھی پکار دوں گا نہیں دور ہے مدیدہ وہ ہماری نہ سنے تو ہماری کون سنے گا آئیے آگے چلے مکہ مکرمہ میں خبریں پہنچ چکی تھی ابو لہب ابو سفیان غم کے مارے بے ہوش ہوئے جا رہے تھے ہو کیا کیا کتنا سمجھایا تھا نہ جاؤ نہیں مانے چلے گئے جنم ابو رافع کہتے ہیں میں نے حالات سنائے کہ ہمارا مقابلہ سفید لباس میں ملبوس ان لوگوں سے جو ابلک گھوڑوں پر ساوار تھے وہ زمین و آسمان کے درمیان صف درصف ہم کیسے ان سے لڑتے یعنی فرشتے ایک ہزار تین ہزار پانچ ہزار فرشتے آئے تھے اور یہ فرشتے کون سے لباس میں آئے تھے سفید میں پگڑیاں ان سب کی ہری تھی پگڑیاں ان سب کی گھر گھر سفے ماتم بچھی ہوئی مکہ میں سب کے سب عورتوں نے سروں کے بال منوا دیئے سب کے سب سینہ پیٹ رہے ماتم کر رہے ایک مہینے تک سب پیٹتے رہے پھر ان کو ہوش آیا ہماری اس بات سے تو مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے ہم کیا کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے اپنے قیدیوں کے لیے فکر شروع کی بدر کے ایک ہفتے کے بعد ابو لہب کو ایک موزی پھنسی نکلی عرب اسے بہت منوس سمجھتے تھے سب نے اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا وہ بے کسی میں تڑپ تڑپ کر مر گیا تین دن تک بے گورو کفن اس کی لاشیں پڑی رہیں کسی نے اس رئیس آزم کی تدفین بھی گوارا گوارا سردار تھا کسی نے اتنا بھی نہیں کیا کہ اس کو دفن کر دیں ایک شخص نے اس کے بیٹوں کو شرم دلائی کہنے لگے اور کہیں یہ بیماری دوسروں کو نہ لگ جائے تو لکڑیوں سے لاش کو نہ جیسے دھکا دیتے ہیں اس طرح دھکیل کر ایک گڑے میں پھایا اور پتھر بھر کے اسے بند کر دیا نبی کے گستاق کو عزت مل سکتی عبرتناک انجام اس گستاق کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے چلے تھے بدر کے لیے اس وقت آپ کی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی حضرت عثمان کے نکاہ میں تھی حضرت عثمان کو حضور نے ان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ تم ان کا خیال رکھو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے واپسی پر آئے تو یہ وفات پات چکی تھی مدینہ سے کچھ قبل زید بن حارسہ عبداللہ ابن رواحہ کو فتح کی خوشخبری دے کر حضور نے آگے بھیجا کہ جاؤ مدینہ جا کے بتاؤ اللہ نے فتح دی یہ ہے یہ دوپیر کے وقت پہنچے مختولین کی خبر ملی کہ ابو جہل مارا گیا عطبہ شہبہ ولید عمیہ مارے گئے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا بچے خوشی میں دیوانے تھے نعرے لگ رہے تھے کہ ابو جہل مارا گیا ابو جہل مارا گیا یہ خبر اس وقت جب حضرت سیدہ رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی منافق مانی نہیں رہے تھے وہ کہنے لگے یہ نبی کی اونٹنی پر زید آگئے ہیں انہوں نے زید نے کہیں سے اونٹنی پکڑ لی ہوگی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا مال غنیمت مسلمانوں کو کتنا ملا جو کافروں کی طرف سے ایک سو پچاس اونٹ دس گھوڑے بہت سے ہتیار اور چمڑے کا سامان کپڑے وغیرہ ملے حضور ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوئے جبریل آئے کون آئے حضرت دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے جبریل آئے حضور مجھے اللہ نے بھیجا ہے مجھے اور اللہ نے فرمایا میرے عبیب سے پوچھو راضی ہیں جب تک میرا عبیب راضی نہ ہو تم واپس نہ آنا حضور کیا آپ خوش ہیں ہوگی کسی کی اتنی شان یہ مقام اللہ کیا فرمایا واپس نہ آنا جب تک میرا حبیب راضی حضور نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے اللہ اس کے پاس جا کے کہو میں راضی ہوں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سب کو برابر حصہ دیا دو قیدی اقبہ بن ابی محیط اور نظر بن حارس یہ پرلے درجے کے غستاخ اور شرارتی تھے ان کو قتل کیا گیا اقبہ یہ وہ تھا جس نے حضور پر مکہ میں اوج ڈالی تھی نہ نماز میں اوج ڈال دیتا تھا حضر سیدہ فاطمہ نے وہ اٹھائی تھی حضور جب سجدے میں تھے یہ ظالم بہت زیادہ حضور کی غستاخی کرتا تھا اور نظر اس کا تو ہر وقت مو چلتا رہتا تھا کہ حضور کی برائی کرتا رہے ان دونوں کو قتل کیا گیا جنگ کے اسیر مشکے کسی ویرسیاں باندھی ہوئیں حضور نے صحابہ سے فرمایا ان کو بانٹ لو ان کی مشکے بھی کھول دو ان کو کھلاو بھی ان کو پھلاو بھی صحابہ میں تقسیم کر دیا صحابیوں کا یہ حال خود کھجوریں کھاتے تھے ان کو کھانا کھلاتے تھے اتنا خیال رکھا بچیوں نے دف بجا کر میرے نبی کا استقبال کیا حضور کی شان میں گیت گائے کیا گائے سب سے سب سے سب سے بالا والا سل اللہ علیہ وسلم قیدی جتنے تھے ستر میں نے آپ کو بتایا حضور نے صحابہ سے رائے لی کیا کیا جائے حضرت ابو بکر نے رائے دی ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے وہ جو پیسے ملیں گے اس سے مسلمانوں کو تقویت ملے گی حضرت عمر نے کہا سب کی گردنیں مار دو تاکہ آئندہ سر نہ اٹھائیں حضور نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند کیا چار ہزار دو ہزار ایک ہزار یہ مقرر ہوا اتنا دے دیں جس کے پاس بالکل بھی نہیں ہے اس کو بغیر اس کے اتنا دیتے جائیں اور رہائی لے لیں حضور کے داماد ابو العاص ان کے پاس حضور کی بیٹی کا ہار تھا جب حضور کے سامنے آیا حضور کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے یہ مسلمان ہوئے بعد میں ان کو دے دیا گیا یہ حضرت ختیجہ کے بھانجے تھے مسلمان ہو گئے فرمایا جو نہیں دے سکتے پیسے وہ دس دس مسلمانوں کو لکھنا سکھا دیں بچوں کو لکھنا سکھا دیں حضور کے چچا حضرت ابو الفاضل سیدنا عباس بن عبد المطالب رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی قیدیوں میں تھے حضور نے فرمایا چچا تم بھی فدیہ دو کہلنے کے بتیجے تمہیں تو معلوم ہیں میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں فرمایا چچا دینا تو پڑے گا وہ کہنے لگے میرے پاس کچھ نہیں حضور نے فرمایا دینا تھوڑا بہت گھر سے مگوہ وہ کہا گھر میں بھی کچھ نہیں جب بار بار انہوں نے انکار کیا حضور نے فرمایا چچا جب مکہ سے چلے تھے دروازہ بند کر کے میری چچی ام الفضل کو سونے کا اتنا بڑا پتھر نہیں دے کے آئے اتنی بڑی اینٹ نہیں دی تھی میری چچی کو اور کہا تھا کہ میں واپس آ گیا تو ٹھیک ورنہ یہ تیرے کام آئے گی حضرت عباس کانپنے لگ گئے تین سو میل کا فاصلہ ہے بند کمرے میں میں اپنی بیوی کو وہ سونا دے رہا ہوں نبی دیکھ رہے میں بات کر رہا ہوں نبی سن رہے جناب حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبر ساری خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں حضرت عباس حیران فرمایا مجھے میرا رب دکھاتا بھی ہے سناتا بھی ہے حضرت عباس نے کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے کہنے لگے حضور ایک تو یہ بات آپ کی کہ میں تین سو میل دور بند کمرے میں اپنی بیوی کو سونا دے رہا ہوں آپ دیکھ سن رہے ہیں ایک بات میں نے آپ کی بچپن میں دیکھی تھی کب دیکھی تھی حضور آپ اپنے گھر میں زمین پر بستر پر لیٹے ہوئے تھے رات کا وقت تھا میں آپ کے پاس آیا عمر میں کچھ برس زیادہ ہے ان کے میں آیا اور آپ کے ساتھ آ کے لیٹ گیا جب میں لیٹا تو میں نے دیکھا چاند دیل رہا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ میرا سر تو نہیں چکر آ رہا ہے پھر میں نے دیکھا تو چاند اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں اللہ ہی تھی اچانک میری نظر آپ کے ہاتھ پہ پڑ گئی میں نے دیکھا جدھر آپ کا ہاتھ جاتا تھا ادھر چاند چلا جاتا تھا اللہ 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 حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتا چچا تم نے دیکھا ہوگا میں تو اس وقت بچا تھا مجھے نہیں فرمایا چچا وہ میرے ساتھ کھیلتا تھا سبحانہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا حضور کیا فرما رہے ہیں میرے ساتھ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور تھے وہ تھا کلونا نور کا اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا فرمایا چچا وہ مجھ سے کھیلتا تھا باتیں کرتا تھا مجھے رونے سے روکتا تھا نہیں نہیں فرمایا چچا تو نے تو صرف چاند کا ہلنا دیکھا ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اپنی ماں کے شکم میں تھا تو لوہے محفوظ پر قلم چلتا تھا میں اس کی آواز بھی سنتا تھا محفوظ 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 فرمایا چچا جب چاند عرش الہی کو سجدہ کرتا تھا میں اس کی دھمک بھی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا جو ماں کے شکم میں عرش کے سامنے چاند کے سجدہ مو